بطن بطن میرے آباد رہے تو میں جہاں رہا ہوں جہاں میں آدھ رہا ہوں ہیلو ایفریون ویلکم ٹو سکسس ایک جد اور آج ہم ڈسکس کریں گے جمعیداری پرتھا کے بارے میں جمعیداری پرتھا کے بارے میں تو دیکھیں مغل کالمی مغل کالمی جمعیدار جو ہوتے تھے مغل کالمی جمعیدار وہ بھو سوامی ہوتے تھے جنہیں کچھ گراموں سے بھو راج سو بھو راج سو وصول کرنے کا ونسانوبت ادھیکار پرابت ہوتا تھا ٹھیک ہے اس پرتھا میں جمعیدار جو ہے وہ وہ اپنی جمعیداری کا ونسانوبت ادھیکاری ہوتا تھا لیکن ونسانوبت ادھیکاری ہونے کے باوجود بھی جمعیدار اپنی بھو میں کا مالک نہیں تھا ٹھیک ہے وہ اپنی بھو میں کا مالک جب تک رہتا تھا جب تک وہ کسان نیمت بھو راسو ادا کرتا تھا کسان جب تک نیمت بھو راسو ادا کرتا رہتا تھا تب اسے بھومی سے بے دخلے نہیں کیا جا سکتا تھا یہ جمعیداری پرتھا کے تحتے لیا جاتا ہے جمعیدار کو مغل کال میں دیشمک دیشمک پاٹل اتھوہ نائک ان آدھی ناموں سے جانا جاتا تھا نمبر ایک دیشمک پاٹل نائک اتیاد ناموں سے ہم جمعیدار کو مغل کال میں ان ناموں سے پکارتے تھے اور جو سہانجا تھا سہانجا اس نے ٹھیکے داری پرتھا کا ٹھیکے داری پرتھا کا پرچنل کیا تھا بھو راسو کی وصولی کے لیے جمعیداروں کا راجشو کا ایک حصہ کمیشن کے روپ میں دیا جاتا تھا جو راجشو کا دس پرتیشت سہ لے کے 2.5 2.5 5 پرتیشت تک ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ تھی جمعیداری پرتھا کے بارے میں اچھا ایک ہوتا ہے جمعیداری پرتھا اور اس سے ملتا جلتا ہی ایک نام ہے جس کا نام ہے جاگرداری پرتھا جاگرداری پرتھا ان دونوں میں انتر کیا ہے تو دیکھئے جو جاگرداری پرتھا ہے اور جمعیداری پرتھا ہے اس میں پرموگ انتر یہیں تھا کہ جو جاگرداری پرتھا تھی وہ ہستانتریت ہوتی رہتی تھی لیکن جمعیداری پرتھا ایک ستھائی پستینی حق ہوتا تھا کلیر جاگرداری پرتھا کے بارے میں ایک complete ویڈیو آپ کو آگے مل جائے گی تو آج کے لئے بس اتنا ہی thanks for watching keep supporting جائیں